ایلے بھی ایک سنگین بات کی تھی جو بات میرے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے لیکن میں نے یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ممبر پہ کرنے کی ہے اور خدا نا خاصتہ یہ بات بھی کسی کو یہ لگے کہ یہ بات ممبر پہ کرنے کی نہیں تھی تو میں اپنی کردن رکھنے کو تیار ہوں حقائق فضائل منعقب عرفانی باتیں بیان ہوں گی ٹھیک ہے بعض باتوں کو جیسے میں نے خود ابھی کہا ہے اپنے دوستوں سے کہ بعض باتیں یہ خطرناک ہے یہ محول جو ہے یہ جو سوچل میڈیا کا محول خطرناک ہے بات عادی پیش کرتا ہے اس لیے وہ بات بھی خراب ہو جاتی ہے عزیزان اگرامی ملک الموت علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کا کیا کام ہے روح خلص کرنا ان کا کام ہے مگر میرا سوال ہے کہ جس حضرت ملک الموت اور حضرت عزرائیل کے لیے قرآن سورہ مبارک انام کے اندر یہ آئے تھے قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکلا بکم سمائلہ ربکم ترجحون اے میرے حبیب آپ ان مشرکوں اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرنے کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے مولانا ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرنے کا وکلا اللذی وکلا بکم ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرنے کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے اس کے بعد وہ تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹا کے لے جاتا ہے وہ ملک الموت جو مشرکوں کی روح بھی قبض کرے وہ ملک الموت جو کافروں کی روح بھی قبض کرے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ زہرہ کی روح قبض کرے شایع نشان نہیں ہے کہ جناب زہرہ کی روح قبض کرے اسی قرآن کے اندر جہاں ملک الموت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتا ہے مشرکوں اور کافروں اور مسلمانوں سب کی وہاں اسی قرآن کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ روح قبض کرتا ہے ہو اللہ یتوفاکم باللیل و یعلمو ما جراتم بالنہار وہ اللہ جو رات کی کیفیت میں جب تم سو رہے ہوتے ہو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے یعنی قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے مگر ملک الموت کی روح قبض کرنے کے حوالے سے جب آیت آئی تو اس کے اندر آئے ہے قل کہہ دو ان مشرقوں سے میرے حبیب جا کے دیکھ ریجئے آپ قرآن میں اس آیت کو پڑھ لیجئے جگہ مشرقوں سے کہہ دیجئے کافروں سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت کو تمہارے پر ذمہ دار ٹھرائے گیا کہ تمہاری روح کو قبض کرے ایک آیت ایک ہی آیت کہ اللہ روح کو قبض کرتا ہے اب ذرا دیکھئے اللہ ما اسماعیل حقی روح البیان تفسیر روح البیان جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چودہ کے اوپر کیا لکھتے ہیں اہل سنت کی عالم دین ہے وہاں تو تسلی ہو جائے نا یہاں میں گردن پیش کرتا ہے اہل سنت کا موتبر بزرگ عالم اللہ ما اسماعیل حقی تفسیر روح البیان جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چودہ میں کیا لکھتے ہیں ان خواس العباد جو قریب ترین اللہ کے بندے اور خاصان خاص الہی ہوتے ہیں ان کی روحوں کو ملک الموت قبض نہیں کرتا یہ کہہ کر یہ قائدہ دے کر پھر کہتے ہیں کما رو بیان نا فاطمت الظہرہ جیسے کہ روایت کی گئی ہے فاطمہ زہرہ کے بارے ہیں لما ندل علیہ ملک الموت جب ملک الموت بی بی پر حاضر ہوا لما ندل علیہ ملک الموت جب ملک الموت بی بی پر نازر ہوا لم ترزے بے قبضی بی بی قبض روح پر راضی نہیں ہوئی تو میری روح قبض نہیں کری پلٹ گیا فقبض اللہ روحا پھر خود اللہ نے سیدہ کی روح قبض شاید شان نہیں ہے اے میری زہرہ جو بار بار دروازے پہ اجازت مانتا ہے یہ کسی سے اجازت نہیں مانتا یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ تم سے اجازت مانتا ہے اور تم لوٹ آ دیتی ہیں اور یہ چلا جاتا ہے اے زہرہ اے زہرہ یہ ملک الموت ہے یہ ملک الموت ہے جو تم سے آنے کی اجازت ہوتا ہے جب سورہ مبارکہ نور تیتیس بی آیت نازل ہوئی فی بیوتنہ دن اللہ انتو رفا ویدکرا فیہا اسمو ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اصحاب تشریف فرما تھے کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کے تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے سرکار نے فرمایا بیوتن انبیاء وہ انبیاء کے گھریں برابر سے حضرت ابو بکر کی آوازہ یا رسول اللہ بہازل مکان منہ علی و بدول کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہا یہ والا گھر بھی ان گھروں میں ہے جن کے تعظیم کا حکم ہے فوراں فرمایا نبی نے نام من افضلہ یہ ان سب سے افضل ہیں سارے نبیوں کے گھروں سے یہ زہرہ کا گھر افضل ہے چلیئے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیئے کیا وہ گھر جو تمام نبیوں کے گھروں سے افضل ہو جس کی تعظیم کا قرآن میں حکم آیا ہو اس گھر پہ لکڑیاں جبکی جائیں حج رکمال اللہ حج رکمال اللہ چلیئے مدینہ میں ہر سے دعا ہوں چھوڑائیں مگر ازدارو وہ دعا چھولے کے جلنے کا نہیں ہے وہ دعا دروازے کے جلنے کا دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے دروازہ زہرہ کا دروازہ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک سردار میں اپنے غلام سے کہا دروازہ لات مانے دروازے کو لات لگی جلتا ہوا دروازہ سے جلتا ہوا عزدارو سیدہ دروازے کے نیچے ہیں اور آواز لگا رہی ہے اے فضا مجھے سوالوں میرا محسن شہیر عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کے آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو عجر و سواب عطا فرمائے جب مجلس میں آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے آمور کو زندہ کر رہے ہیں امام محمد باخر مسلح بشاہ کے دعا کرتے ہیں رونے والوں کے اور یہ پرسہ بھی ازدارو جناب زہرہ کا پرسہ ہے میں رونے والوں سے سوال کروں پرسہ حسن کو دیں حزین کو دیں یا پرسہ امام زمانہ کو دیں ایک پرسہ دار بھی زہن میں رہے اور وہ ہے زہنب کبرہ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اللہ چھوٹے بچوں کی ماں کو یا ایسی بیماری میں مقترہ نہ کرے جس بیماری میں وہ جا رہی ہوں جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کبھی فلہ عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا فلہ کسی عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا چھوٹے بچوں کی ماں جب دنیا سے جا رہی ہوتی ہے اس کو تکلیف بہت ہو رہی ہوتی ہے سنیں گے زدہ روائے امام حسن ساڑھے پانچ سال کے ہیں چھ سال سے کم ہے اس وقت بھی بھی امام حسن سے بھی ایک سال سوٹے جناب زینب ساڑھے تین چانس سال کی ہیں وہی سن ہے جو جناب سکینہ کا تھا جب اپنے زہنوں کو کربلا بھی لے چلیے وہی سن رسال ہے جناب زینب کا جو جناب سکینہ کا کربلا میں عجر و کمالاللہ جانتی ہیں بی بی زینب کے سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے جب اپنی بردی جی کو پیار کرتی تھی تو انہیں احساس تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ گزر آ رہے ہیں مگر فرق ہے زہرہ کے جنازے سے زینب کو پیار کر کے اٹھایا تھا مگر حسین کے جنازے سے زکینہ کو تازیانے ہوا جو جو جناب زہرہ کے امام مولا علی سے فرمایا میرے حسن کا یہ مزاج ہے میرے حسین کا یہ مزاج ہے میری زینب کا یہ مزاج ہے اور فرمایا ہے علی جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ساری چیزیں زینب کو میری طرف سے دے لیتا ہے یہاں تک جناب زینب کے بارے میں فرم گیا پھر امام حسن کو حجرے میں بلایا کچھ وسیعتیں فرمائیں پھر امام حسین کو حجرے میں بلایا کچھ وسیعتیں فرمائیں آخر میں فرمایا علی اب زینب کو گھر گا جناب زینب ساڑھے تین چار سال کا سمن سال اممہ کے سرحانے آنکھیں پیٹھ گئیں ماں کی بیشانی کا بوسہ لیا جناب زہرہ نے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا فرمایا زینب کو صندوق چاہو پھاکے لاؤ چھوٹا سا صندوق چاہ جناب زینب بچی نلا کے سرحانے رکھا بیٹا اسے کھولو اس میں کیا ہے جناب زینب نے صندوق چاہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے عجر عقبال اللہ عجر عقبال اللہ جلی روح اپنی آوازوں کو آزان کریں گے کچھ کفن بکھے ہوئے تھے فرمایا زینب یہ جنت سے جبریل پنجتن کے پانچ کفن لے کر آئے تھے اور جنت سے ہنوت لے کر آئے تھے ایک کفن بابا کو دے دیا گیا باقی یہ چار کفن پنجتن کے ہیں اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے ایک ایک کفن دکھاتی رہو میں تمہیں بتاتی رہو کون سا کفن کس کا جناب زینب نے دکھایا ایک کفن دیکھ کے فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے زینب امہ کا کفن لادو تو یہ میرا کفن ہے اپنے بابا کو دے دینا دوسرا کفن دکھایا جناب زہرہ نے فرمایا کچھ ملتت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آکے کہے گا اے پہن زینب بابا علی کا کفن دے دو تو یہ بابا علی کا کفن ہے یہ دے دینا دو کفن رہ گئے تیسرا کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ ملتت کے بعد تمہارا بھائی حسین آکے تم سے کہے گا بھائی حسین کا کفن دے دو تو یہ بھائی حسین کا کفن ہے اب آخری کفن رہ گیا تھا جنابِ زہرہ نے اسے دیکھا رونا شروع کیا اما یہ کس کا کفن ہے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے جنابِ زہرہ کم سے نے فوراں فرمانے لگی بھائی حسین کا کفن جنابِ زہرہ نے فرمایا اے زہرہ حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا میرا پچھت ہمیں کفن کے کربلا میں کفن ہے میرا حسین بے گو رکھت ہم فسیعلم الذین ظلموا ایمال قلبین جدر حق اے ادھر مولا جدر حق